ناظر بانے پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور خط لکھنے سے ان کی اصلیت سامنے آگئی ہے یہ معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف نے شہباز شریف کا راستہ روٹنے کے لیے اپنے وزیر آزم کے امیدوار کو جتوانے کی کوشش کی ہی نہیں شیئرمنٹی پلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا جو جماعت دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتی وہ احتجاج کر رہے ہیں ہم کسی کے ڈراموں سے بلیک میل نہیں ہوں گے جو سمجھتے ہیں شہر میں پھر پرتشدد سیاست کر سکتے ہیں یہ ان کی بھول ہے ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کون سی نشیس پر دھاندلی ہوئی مذہبی لسانی دہشتگردی برداشت نہیں کریں گے الیکشن کے دوران ہمارے کارکن شہید ہوئے صوبے میں دہشتگردی برداشت نہیں کریں گے وہ سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی قوتوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پار پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست عارف کر سکتے ہیں یہ ان کی بھول ہے ہمارا ریڈ لائن چاہ وہ مذہبی دہشتگردی ہو چاہ وہ لسانی دہشتگردی ہو چاہ وہ ورکہ ورانہ دہشتگردی ہو ہم اس شہر میں اس صوبے میں یہ تمام چیزیں کو برداشت نہیں کریں گے وہ سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے جن کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں اعتجاج کر رہے ہیں وہ اعتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لئے کر رہے ہیں کہ مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک قدقہ سید دلوانا چاہیے تھا جس طریقے سے ایک محول پیدا ہو رہا ہے اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں سنی اتحاد کاؤنسل کی بات ہے میں سمجھتا ہوں اب ان کو بھی اپنے کارکنگ سے سچ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں